یہ غلط ہیں اور آئین میں جو درج ہے اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن ہوں گے سوائی الیکشن کے ہم اس لیے مخالف نہیں تھے کہ الیکشن کے مخالف ہیں ہم اس لیے مخالف تھے کہ تمام اسمبلیوں کے الیکشن آئین میں دھی گئی سکیم کے مطابق یا وہ ایک دن ہونے چاہیے اور کے ٹکر سیٹ اپ کے تحت ہونے چاہیے اچھرانے صاحب اگر اس کو سیاسی نہیں تو اس کو غیر سیاسی انجنیرنگ کہہ سکتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی انجنیرنگ نہیں ہو رہی غیر سیاسی بھی نہیں ہو رہی اب معاملہ یہ ہے کہ خود ہی کچھ لوگوں کا جی جا رہا ہو کہ ہم نے ادھر سے ادھر جانا تو اس میں آپ کیا روح رکاپٹ بن سکتے ہیں اور میں کیا بن سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کانسٹوک کانسٹیوشن میں بنیادی حق ہے فری اور مومنٹ دانہ صاحب کو مومنٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کیوں اتراز کر رہے ہیں دانہ صاحب میان صاحب ابھی سے ہی آرے ہیں میاں صاحب جب الیکشن شروع ہوگا تو انشاءاللہ واپس آ جائیں گے میاں صاحب کو کوئی بندہ تاریخ نہیں دے سکتا تاریخ وہ خود دیں گے لیکن الیکشن کے پارٹی کو لیڈ کرنے کی جو ریکویسٹ ہے پارٹی کے وہ انہوں نے ایکسپٹ کی ہوئی اور وہ آئیں گے اکٹوبر میں آ جائیں گے سر اکٹوبر میں الیکشن کے ساتھ اکٹوبر میں تو الیکشن ہو رہا ہے اس لیے اکٹوبر سے کم از کم کوئی ساٹھ دن تو کیا پرائم منسٹر نواز شریف ہوں گے چوتھی بار کوئی ریکارڈ کرائیم کرنے جا رہے ہیں یا بلاول بھٹو کی جو بازگشت ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایلن کے پاس اکسریت ہوئی تو پھر پرائم منسٹر وہی ہوگا جس کو میاں نواز شیف چائیں گے اچھا یہ جو نئی پارٹی بنی ہے اس کے ساتھ کوئی الائنس سیٹ ایڈیسمنٹ یا کوئی ایسی چیز کسی جب کسی اس کے اوپر دیکھیں اس میں ابھی تک پارٹی نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا پارٹی فیصلہ کرے گی لیکن میں ایک پارٹی کے ذمہ دار ہونے کے ناتے میری یہ ذاتی رائے ہے کہ پی ایم ایلن کو خاص طور پر میں پنجاب کی حد تک بات کر سکتا ہوں ہمیں کسی سے الائنس نہیں کرنا چاہیے باقی سیٹ ایڈیسمنٹ ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ سبی کے ساتھ ہمیں اوپن رکھنی چاہیے جس کے ساتھ جہاں ہم کمفرٹیبل ہوں گے وہ کرنے ہیں